بینک کے منافع کرنٹ یا سیونگ اکاؤنٹ کا خمس کیسے دیا جاتا ہے خمس ویسے ہی دیا جاتا ہے جیسے دوسری چیزوں کا خمس دیا جاتا ہے خمس دینے کا طریقہ تو یہ کی ہے کہ جو بھی آپ کا منافع چاہے وہ بینک سے آپ کو ملا ہو چاہے بزنس کے ذریعہ آپ نے کمایا ہو جب آپ کا سال کلوز ہوتا ہے تو اس سال کے کلوز ہونے پر جتنا بھی نفع آپ کا موجود ہے یا جس کی آپ مستحق بن چکی ہیں درست اس پورے نفع کا خمس آپ کو دینا پڑے گا اب وہ بینک کا نفع ہو کاروبار کا نفع ہو کسی اور ذریعہ سے آپ نے نفع کمایا ہو آپ آن لائن کام کر رہی ہو اور نفع کما رہی ہو اس سے نفع میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس راستے سے آپ نے کمایا ہے فوج کریں میں نے پیسے رکھے میں بینک میں فکس کروائے میں اور اسی نفع آ رہا ہے مجھے جو میری ڈیٹ ہے اس وقت تک کا جتنا نفع آ چکا ہے میرے اکاؤنٹ میں درست اس نفع کا خمس آپ کی گردن پر آ جائے گا البتہ ایک ایک سہولت والا مسئلہ چلیں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کام آئے گا آپ لوگوں کے شاید بعض لوگوں کے کام آ سکتا ہے اگر تو آپ کا جو بینک ہے وہ گورنمنٹ بینک ہے یا بینک آپ کا جو ہے وہ سیمی گورنمنٹ بینک ہے ان دونوں صورتوں میں صرف اکاؤنٹ اکاؤنٹ میں پیسے آنے سے وہ آپ کی ملکیت میں نہیں آئے گا آپ نے فکس کروائے میں اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں اور جہاں پہ آپ نے فکس کروائے میں بینک میں یا جو بھی سرٹیفیکٹس سرٹیفیکٹس کو کہہ رہا ہے وہ گورنمنٹ سکیم ہے کوئی ضرورت تو یہ جب انہوں نے منت اینڈ پر آپ کے اکاؤنٹ میں مثلا فرض کریں دس ہزار روپے کریڈٹ کر دیا ہے آگئے آپ کے اکاؤنٹ میں آپ ابھی تک اس کی مالک نہیں بنی ہے لہذا جب آپ اس کی مالک نہیں تو یہ دس سال بھی وہاں پہ پڑھا رہے تو آپ کے اوپر خمس اس کا واجب نہیں ہوگا خمس کب آتا ہے اس مال کا کیونکہ مجھول المال ہے نا آگستانی کے نظریے میں یہ پیسہ جو بینک نے دیا مجھول المال ہے مجھول المال ہے یعنی کسی کسی کا مال ہے جو آپ کے اکاؤنٹ میں آگئے کسی کا مال آپ مثلا جو ہمارے فلیٹ سسٹم ہوتے ہیں اوپر والے کا کپڑا آپ کے گیلری میں آکے گر گیا تو آپ کا ہو گیا آپ کا تو نہیں ہوا نا اب آپ کیا کرتے ہیں اوپر والوں سے پوچھیں گی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کس کا آئے بھائے آکے لے جائے اپنا کپڑا تو یہی قیفیت آگستانی کے نظریے اعتبار سے اور اگر خوئی کے بھی نظریے کے اعتبار سے اس پیسے یہ جو آپ کے اکاؤنٹ میں آگیا وہ کپڑے کی طرح آپ کے اکاؤنٹ میں گر گیا تو یہ کس کا مال ہے آپ کا مال ہے نا آئے آپ کا مال بھی نہیں آئے کیونکہ مجھول المال تو کس کا مال ہے یہ بھی نہیں پتا کس کا مال ہے مجھول المال کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مالک معلوم نہیں ہمیں اللہ کو پتہ کون مالک ہے اس کا ہمیں کیا پتہ گورنٹ کو مالک نہیں مانتے ہیں آگا سیستان گورنمنٹ مالک نہیں ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے بینک میں جو پیسے جو بھی جاتے آتے ہیں ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں مصلا فرض کہیں آپ نے رکھوایا یہ نکلوانے گئیں انہوں نے آپ کے پیسے ان کو پکڑا دیا یہی ہوتا ہے نا کبھی جا کے دو گھنٹے بیٹھ کرائیں وہاں پر تو آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے نورمل یہ ہوتا ہے آپ نے پیسے رکھو جمع کروائے اس نے نکلوائے اس نے آپ ہی کے پیسے اٹھا کے اس کو دیتی ہے اس کے پیسے اٹھا کے اس کو دیتی ہے یہ کھچڑی چلوی ہوتی ہے اب آپ کے ہاتھ میں کس کے پیسے آئے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کو کہتے ہیں مجھول مالک ہے اس کا مالک معلوم نہیں کسی کے پیسے آپ کے ہاتھ میں آگئے ہیں لیکن کس کے آئے ہیں یہ تو آپ بھی نہیں پتا یہ تو شاید صرف اللہ ہی بتا سکتے اللہ کے علاوہ تو شاید پتہ نہیں کوئل بتا سکتے حتیب بینک والا بھی نہیں جو کیشئر بیٹھا وہ بھی نہیں بتا سکتا کہ کس کے پیس اٹھا کے آپ کو دیئے ہیں اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں یہ مجھول المالک ہے درست اب یہ مجھول المالک آپ کے ہاتھ میں آنے کی وجہ ہے آپ کے اکاؤنٹ میں انہوں نے کریڈٹ کی ہیں سیدھے ڈائریکٹلی جو میں نے گیلری کی مثال دی اس کو ذہن میں رکھے ہیں جیسے گیلری میں اوپر سے کپڑا ٹپک گیا آپ کی گیلری میں تو آپ مالک نہیں بن جاتی ہے اس کے آنے سے اسی طریقے سے کسی کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آگئے ہیں تو آپ مالک تھوڑی بن جائیں گی اس کی سبر کریں گھورا کیوں نہیں ہے گھورائیں نہیں درست ابھی میں صرف سمجھا رہا ہوں آپ کو آپ کہانی سنیں ساری غور کریں کہ میں سمجھا کیا رہا ہوں کہ اب سوال انہوں نے پوچھے نا اس کی خمس کا کیا ہوگا کہ خمس کے حساب سے آپ کا فائدہ کروانا چاہ رہا ہوں ورنہ تو میں ایک جملہ کہہ دوں جو بھی اکاؤنٹ میں اس کا خمس دے دیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ میری صحت پر میرے پاس تو آئے گا ہی جائے گا تو نہیں میری جیب سے کچھ لیکن میں نہیں چاہتا کہ فضول میں آپ کا نقصان ہو جہاں پر شریعت آپ کو فائدہ دے رہی ہے تو لیں آپ فائدہ بینک فٹ اٹھائیں کیوں اپنا نقصان کریں زبردستی کا ایک تو ویسے آدھا اس میں سے چلے جانا ہے پھر خونسویہ آپ اس کا نکال دیں تو بچا کیا آپ کے لئے درست اب یہ جو اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے آگئے ہیں اگر سکیم یا بینک جس میں آپ نے فکس کروائے ہیں وہ گورنمنٹ ہو یا سیمی گورنمنٹ ہو صرف ان دو کا مسئلہ بتا رہوں میں درست یہ جو آپ کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں پیسے تو یہ ابھی تک آپ کے نہیں بنے ہیں یہ آپ کے کب بنیں گے یہ اس وقت آپ کے بنیں گے جب آپ ان کو ویڈڑا کروائیں گے جب یہ آپ کے ہاتھ میں آئیں گے تو آپ کے بنیں گے درست اب فرض کریں آپ کی خونس کی ڈیٹ آگئی پیسے آ چکے آپ یہ ہوشیاری کر سکتی ہیں کہ آپ ابھی نہ نکلوائیں خونس کا حساب کتاب کریں ان کو چھوڑ کر خونس دینے کے بعد جب خونس کی ڈیٹ نکل جائے اگلے سال کے پہلے دن جائیں اور جا کے سارے نکلوائیں جو آپ کے آئے ہیں اس کے اندر پروفٹ کے نام پر اچھا بعض لوگوں کے پورے گھری اسی پہ چل رہے ہیں بھائی میں تو دس ہزار کی بات کرنا تو دس ہزار تو اتنی بڑی رقم نہیں ہے بعض لوگوں نے اپنی اچھی خاصی جو سرمایہ تھا وہ بینکوں میں رکھا ہوئے یا اس طرح کی سکیز میں رکھا ہوئے اور اس کا جو پروفٹ آ رہا ہے اس پہ ان کی پوری پوری زندگی چل رہی ہے تو ممکن ہے کسی کو پچاس ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار اسی ہزار لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ کا نفع ہو رہا ہوں اس نے اتنے بڑی اماؤنٹ رکھی ہوئی ہو کہ ڈیڑھ دو لاکھ اس کو مل رہے ہوں آہ نفع کے طور پر تو ڈیڑھ دو لاکھ تو بارہ لیکھ اماؤنٹ ہے نا اور دو لاکھ فرض کریں اگر اس کو ملنے تو دو لاکھ کا خمس بھی چالیس ہزار ہے دس ہزار کا خمس دو ہزار ہے لیکن دو لاکھ کا خمس چالیس ہزار ہے چالیس ہزار آپ کو ہمیں دو لاکھ دو ہزار دیتے ہوئے ذرا خوف آتا ہے کہ یہ دو ہزار جارے ہیں جیب سے تو چالیس ہزار دیتے ہوئے کیا آل ہوگا ہمارا بلڈ پریشر کا کیا آلم ہوگا درست کچھ بھی ہو سیلری ہو پروفٹ ہو اگر گورنمنٹ دے رہی آپ کو اور وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈیریکٹ لی آ رہا ہے تو جب تک آپ اس کو ویڈڈراؤ نہیں کروائیں گی اس وقت تک آپ اس کی مالک نہیں بنیں گی تو آپ اس پوری اماؤنٹ کو سائیڈ میں کر کے خمس کا حساب کر کے خمس دینے کے بعد جب اگلا سال آپ کا سٹارٹ ہو پھر آپ اس کو ویڈڈراؤ کروائیں تو وہ آٹومیٹکلی اگلے سال کے نفعے میں چلے جائیں گے تو آپ کو اس اماؤنٹ پر ایک سال کی محلت مل جائے گی درست یہ ہے ہاں البتہ اگر پرائیویٹ کوئی بینک ہے تو اس کے اندر مسئلہ یہی ہے کہ اس میں آپ کی جو اکاؤنٹ والی اماؤنٹ ہے اس کو بھی آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر بھی آپ کو خمس دینا پڑے گا اگر یہی دو لاکھ آپ کو کسی پرائیویٹ سکیم سے مل رہے ہیں تو اس دو لاکھ کا خمس آپ کے سال کے آخر پر چاہے آپ نے بھی ویڈراؤ نہ بھی کروائے ہوں یہ آپ کا خمس ڈیو ہو جائے گا اس دو لاکھ جو پر دروس جی سمجھ میں آگئی کہانی برحمت کے یا ارحم الرحیم وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہیم